شامی صاحب سر صورتحال گھمبیر لگ رہا ہے کہ ہوتی جاری ہے خان صاحب سے آج جو ہے وہ نو مئی کے سلسلے میں تفتیش بھی ہوئی ہے وہ کیا تفتیش ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بڑی خبر ایک مینگنٹیوڈ والی آئی ہے آج بڑی ایک خبر اچھی خبر آئی ہے بیجنگ سے اچھا یعنی حماس اور جو پی ایلو ہے پیلسٹینین لیبریشن ارگنیزیشن جس کی حکومت ہے مغربی کنارے پر ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا بیجنگ میں ہو گئی ہے بیجنگ میں اور بیجنگ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس میں موجود تھے ان کی میٹنگ میں اور دونوں تندیموں کے نمائندے جو تھے انہوں نے دستخط کیا ہیں اور یہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے اور جس کی حکومت مغربی کنارے پر ہے اور حماس کی حکومت جو ہے غزہ میں تھی یہ ایک لمبی کہانی ہے دونوں میں اقتصادم رہا ہے اور حماس کسی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے یا الفتح جو ہے اس نے معاملہ کر لیا معاہدہ کر لیا پھر فلسطین کی حکومت قائم ہوئی اب اس کے پھر حماس جو ہے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی غزہ میں اور مغربی کنارے پر فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی اور یہ دونوں گروپ متحارب تھے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور اس طرح جو فلسطینی سرزمین تھی جیسی بھی تھی وہ بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی اس قوز کو بھی نقصان کرتی غزہ کی جنگ کے بعد جو ایک اسرائیل نے جو ویشیانہ تشدد کیا ہے اور جس طرح لوگوں کو نشانہ بنایا ہے اور بربریت کیا ہے اور انسانیت کو رسوہ کیا ہے اس کے بعد چین اس سے پہلے ایک دماغہ مصر میں بھی ان کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کی تھی مصحالت ہوئی لیکن جب پھر فلسطینی ایتھارٹی کے جو وزیر اعظم تھے وہ غزہ آئے تو وہاں ایک بم دماغہ ہو گیا اس سے پھر سارا کیا دھرہ جو ہے اس پر پانی پھر گیا بررب چین کی کوششوں سے یہ صلح ہوئی ہے معاہدہ ہوا ہے اور اہد کیا گیا ہے اب ایک دونوں مل کر کام کریں گے اور متحدہ حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے جنگ کے بعد صحیح جنگ بندی کے بعد بڑی مبارک خبر ہے چین جو ہے وہ اس سے پہلے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی مسالحت کرا چکا ہے اور یہ دونوں حریف ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اب مسافر نہیں معانکہ کر چکے ہیں اور ایک پورا عالم اسلام جو ہے اس نے سکون کا اور اتمنان کا سانس لیا ہے اس صلح پر اس مفاہمت پر اور اب اس نے پلسطینی جو گروپ ہیں ان کے درمیان مفاہمت کرائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت اس خطے میں مفاہمت کا سلامتی کا پیغامبر ہے اور بہت یعنی اس کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں اور بہت یعنی نتیجہ خیز ہیں اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں دیکھئے یہ جو افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں میرے خیال چائنہ جو ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے چین ان دونوں برادر ملکوں کے درمیان بھی ایک جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر سکتا ہے اس میں معاملت کر سکتا ہے اور یہ دونوں برادر ملک جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنا سفر امن کا اور سلامتی کا جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس خطے میں دوسرے ممالک کے ساتھ بھی مفاہمت میں چین کردار ادا کر سکتا ہے تو بھرحال ایک چین کے اس جو اقدام کا بھی خیر مقدم کردار کا بھی اور مبارک بات کے قابل ہیں وہ ساری تنظیمیں اور سارے دھڑے جو یقجہ ہو گئے اور اب انشاءاللہ امید کی جانی چاہیے کہ یقجہ رہیں گے اور اب ان میں کوئی تفریق پیدا نہیں ہو سکے گی اور وہ متحدہ طور پر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے اور پلسطین حکومت جو ہے اسے قائم کر کے رہیں گے اپنے علاقے باویاب کرا کے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ